ہندوستان کی سب سے ایک نمبر کی اور سب سے بڑی بارت مالا نیشنل ہائیوے پہ ابھی ہم انٹر ہو چکے ہیں آنے والے ٹائم میں سب سے پہلے اگر کوئی آن لائن ہائیوے ہوگی تو وہ یہی ہائیوے ہے جو آن لائن ہوگی پہلا جان بھی ہے تو آپ کو میری ترسے تلکی کہہ رہے ہیں فرمان کی بہت 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 بارک بات ہو یہ بات پر جان میں رہنا کے بعد ابھی ہم پہنچ چکے ہیں رام بان کے فلائیور پہ یہ چاکر ہے ذرا آپ کو یہ چیک کرے یار کیا کرے ہم یہاں سے جہاں تک آپ کی نظر جاری ہے صاحب جام جام ہے مطلب نے یہ روڈ پاگل کر دینے والی روڈ ہے مینٹل روڈ اس کا نام رکھنے جائیے مینٹل روڈ پہنچ چکے ہم بنال میں یہاں پہ پیچھے دو گھنٹہ آریسٹ کرنے کے بعد ابھی ہم بنال پہنچ چکے ہیں یہ رہی سامنے پہاڑی بنال پہاڑی سلام علیکم آپ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے ہریت سے ہوں گے تو ویلکم ہے آپ کا میرے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پہ تو جنہوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکراب کر رکھا ان کا دل سے تینکس جنہوں نے نہیں کیا وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکراب کر لے اور فیس بک کوئی مجھے فالو کریں تو گائز ہندوستان کی سب سے ایک نمبر کی اور سب سے بڑی بارت مالا نیشنل ہائیوے پہ ابھی ہمیں انٹر ہو چکے ہیں یہ دیش کی سب سے ایک نمبر ہائیوے ہونے والی ہے کیونکہ آنے والے ٹائم میں سب سے پہلے اگر کوئی آن لائن ہائیوے ہوگی تو وہ یہی ہائیوے ہے جو آن لائن ہوگی اس پہ تقریباً آن لائن کا جو سسٹم ہے وہ ابھی سے انسٹال کرنا نے شروع کر دیا ہے ہر دو کلومیٹر کے بعد ابھی آپ دیکھنا آپ کو پول ملے گا ہر دو کلومیٹر کے بعد پول ہے اور اس پہ دو کلومیٹر کی رینج والا کیمرہ لگا ہوا ہے ہر دو کلومیٹر کے بعد کیمرہ لگا ہوا ہے جو دو کلومیٹر کے رینج کو کور کرتا ہے تو سب سے پہلے ہندوستان کے آن لائن ہے کہ کوئی روڈ ہوگی تو وہ یہی ہوگی اور سب سے سیف اور سموتھ ڈرائونگ کے لیے روڈ بھی جو ہے تو وہ یہی ہے اس پہ ایک بم سموتھ گاڑی چلتی ہے مطلب بہت فاسٹ اس پہ سفر ہوتا ہے اور انٹری ایکزٹ اس پہ بہت کام ہے اور ڈابا پٹرول پمپ اس قسم کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی فیسلٹی کا نام نشان ابھی تک پہ نہیں ہے بعد کا پتہ نہیں کب بھی یہ لاغو کر دیں گے لیکن جو کریں گے وہ بھی شاید سیڈ میں ہی ایکزٹ روڈ سے نیچے اتر کے ہی ہوگا روڈ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی نہ ہی کوئی ٹول ہوگا اور بہت بڑی ایک نمبر روڈ بننے والی ہے کام اس کا چال ہوا ہے ابھی مومبیٹو ڈلی یہ روڈ بن رہی ہے اور ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اور بھی دائیں بھائیں اس کا لیکن چلا جائے گا تو اتنی سموتھ روڈ اتنی سموتھ روڈ یار پہلی بار میں اپنے ہندوستان میں دیکھ رہا ہوں سائیڈ ویو دیکھو کتنا بڑیا دیکھ رہا ہے روڈ دیکھو کتنا بڑیا دیکھ رہا ہے اور پوری سائیڈ کلوز ہے کوئی مال موشی یہاں پر انٹر نہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ ہوگا وہاں پہ پول بن جائے گا میرے خیال میں روڈ کے اوپر میں باقی یہاں پہ تو کچھ ہائی نہیں ہے کیونکہ سائیڈوں میں کھیت ہیں تو یہاں پہ کوئی روڈ روڈ کرے گا اتنی کو دیکھت تو ہے نہیں باقی پول بھی ہیں فلائی ورڈ اس کے نیچے سے ہو سکتا ہے روڈ کے اوپر سے پول بن سکتا ہے لیکن روڈ میں کوئی ارکاوٹ آل ٹوٹل نہیں ہے اس میں لیکن ہر دو کلومیٹر کے بعد یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پول ہے یہ آگے سامنے دیکھنا اس پہ دو کلومیٹر کے رینج کو کور کرنے والا جو کیمرہ ہے لگا ہوا اور ٹھیک اس کے دو کلومیٹر بعد پھر کیمرہ ایسا ہی ملے گا اور ہندوستان کے سب سے پہلی آن لائن ہونے والی روڈ میں یہی ہوگی تو بہت پیاری اور بہت مز لگی ہمیں یہ روڈ ہمارے لیے ٹریک ڈرائیوروں کا لیے ایسی روڈ نہ بہت بڑیا ہوتی ہے کیونکہ چھوٹی روڈوں پہ ہمارے گاڑی کو رکھنے میں سمیں لگتا ہے زیدہ سپیٹ ہوگی تو رکھے کی نہیں پھر اس کی وجہ سے ہمیں چھوٹی روڈوں پہ ٹریک کا بہت لپڑا رہتا ہمارے لیے اور بہت دیکھت دیتی ہے ہمیں ٹریک جتنی ایسی بڑی روڈ ہوگی اس میں ہمارے لیے بہت سموٹ ڈرائیوری کر کے بہت آرام سے ہم پہنچ پائیں گے اپنے ڈسکنیشن پہ اور کچھے مال کے منڈی دے پائیں گے افتار ابھی گاڑی چلا رہا ہے یہ دیکھو اور میں بیٹھا ہوں فری ٹینشن کے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس روڈ میں فری ٹینشن روڈ ہے اور دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں اس پہ کیا کیا فیسیلٹی ہوں گے ابھی تک ٹول بھی لاغو نہیں ہوئے ویسے ایک دو ٹول دے دیکھیں اس پہ ہم نے لیکن ابھی تک لاغو نہیں ہوں یہاں پہ اس پہ چڑے تھے اور ڈب والی تک ہمیں اس پہ آنا ہے ابھی ڈب والی بھی جا کے ہاں پہ ہمیں اتر جائیں گے اس سے اور پھر وہاں پہ تھوڑا سا کسانورہ راستہ بند کیا ہوا ہمیں تھوڑا گلیوں سے گھوم کے جانا پڑے گا آگئے سیڈ ویو چاہ کرو اتنا مت سیڈ ویو یہاں کا ہے نا یار بات مار پوچھو بہت بڑیا روڈ ایسی روڈ اپنے انڈیا میں میں نے کبھی تو دیکھیں نہیں میرے بھائی پہلا چانس ہے یہ روڈ دیکھنے کا جو اتنی بڑیا اتنی سموت اتنی زبردست روڈ بانڈ رہی ہے تو تھینکس کرتے ہیں نیتنگرکری صاحب کا جنہوں نے ہمیں یہ روڈ دی اور ایسی روڈ پہ ہمیں ٹول دینے میں کوئی دکت نہیں آنے والی ہے ایسے میں بڑا سکھ لوڈ ڈاؤں لیکن یہاں ہمیں پگھل گیا یہ اور انٹری ہماری ہو چکی ہے امبر سار کے مین گیٹ پہ یہ ہے انٹری ہم گیٹ اور یہاں پہ ہماری انٹری ہو چکی ہے اور یہاں سے ہم ابھی بائی پاس کو گھن رہی ہے یہ جو گیٹ ہے یہاں سے انٹری ہوتا ہے شہر اور یہاں سے ہم ہو گئے بائی پاس پہ اور بائی پاس پہ ہم ابھی کانٹینیو چاہ رہے ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں انٹری ہم پر سار یہ رہا افتار جاڑی چلا رہا ہے اور یہ رہا کچھ یہاں کے سامنے روڈ کا بھی ہو اگر ہم نے امبر سار کے مین گیٹ کو گیا ہے انٹری ہم نے بائی پاس پہ ہم جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں انٹری ہم نے بھی افتاری کانٹک ہو پائے گی شام تک تو جنسے کان پڑھتے ہیں لیکن باقی اب تو ٹرنشمنٹ چاہتے بات تو کوئی ہے نہیں ہے دی رات میں انشاءاللہ ہم کاننائیو پہنچ جائیں گے وہاں سے بھی معلوم تو ہے نہیں کاننائی کا کیا سکتے میں کیا نہیں ہے کسی کو پوچھا بھی نہیں چل رہی ہوگی تو ہم میں پارے صبح شہرنا کروں گے اور نہیں اگر چل رہی ہوگی تو پھر شاہد پوری رات پر جام میں رہنا کے بعد ابھی ہم پہنچ چکے ہیں رامپر کے فلائیوور پہ یہ چکر ہے آپ خود یہ رات سامنے رامپر کا فلائیوور اور پوری رات پر جام میں رہے ہیں چینلی ٹٹل پہ اتنا جام تھا بات مدبودھے چینلی ٹٹل پہ пятنین ص pivotal میں رہا رہے ہیں اس میں چلتے چلتے پھر بعد میں یہ چیک کریں یار کیا کرے ہم یہاں سے جہاں تک آپ کی نظر جاری ہے یہی حال تھا پورا رات بار اور کل دن بھر بھی نہیں سو پائے رات کو بھی نہیں سو پائے اور صبح سے بہت برا حال تھا نیند سے ابھی برا حال ہے نیند سے لیکن کیا کریں یہ دیکھونا آگے کیا حال ہے روڑ کا برا حال ہے بہت زیادہ جام ہیتا ہے جام میں بات ہی ماتبو چھو یار مطلب نے یہ روڑ پاکل کر دینے والی روڑ ہے اس کا نام رکھنا جائے یہ مینٹل روڑ تب اچھا رہے گا موسیم بھی آج تھوڑا خرب ہو رہا ہے اور نیند بھی بہت آ رہی آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا یہاں سے جام سے کہیں نکلیں تو پھر رسیتر پاڑا ڈال کے تو پہنچ چکے ہیں ہم بنال میں یہاں پہ پیچھے دو گھنٹہ ریسٹ کرنے کے بعد ابھی ہم بنال پہنچ چکے ہیں یہ رہی سامنے پہاڑی پہاڑیوں پہ سنو فال ہے اور یہ رہے کچھ بنال کے گاؤں اور بنال بنظار رہا یہاں سامنے تھوڑا ساگے اور یہ رہی پرانے مارڈل کی بس ایس گاڑی ہمیں یہاں دو تین کھڑی ہیں اور یہ اب ہمارے جوری جمعوں میں تو دیکھنے کو بہت کم ملتی ہیں باقی سینگر سیڈ میں ابھی ہیں اور یہ لگڑ باڑی باس ہے یہ ایسی باس بھی سینگر بھی ہیں اور باقی بہت مشکل ہے باقی بارش ہو رہی ہے کتنا تھنڈا موسم ہے میرے کو تھنڈ لگ رہی ہے جام چیک کریں یہاں پہ کتنا لمبا جام ہے اور مہارسٹرہ سیڈ بنگلور سیڈ میں تو بہت گرمی تھی اور ایدھر اتنا ماست اور اتنا ٹھنڈا موسم ہے اب بات مت پوچھو یار یہ رہا کچھ یہاں کا دائم بائن سیڈ ویو اور بارش کانٹینیو ہو رہی ہے ابھی تھوڑ ڈیسی رکی ہوئی ہے ہلکی ہلکی بوندہ باندی ہو رہی ہے اور کتنا ماست دے رہی ہے یہاں کا ویدر شائع ہوئے ہیں پاڑوں پہ دیکھو اور مجھے ابھی بھی سردی لگ رہی ہے یہاں پہ یہ دے ہیں میری وینڈ سکینر پہ بارشہ اور دوسری سیڈ روڈ کا کام لگا ہوا اور ایک ہی سیڈ سے دونوں گاڑی کو آنے جانے ملے کو چھوڑ رہے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں آنے والی گاڑیوں کی لینڈ چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی سب گاڑی کے لیے لینڈ لگی ہوئی ہے اور ہماری ادھر سے دوسری لینڈ جا رہی ہے ابھی یہ جام نب بنال بزار تک کانٹینیو تقریبن جام رہنے والا ہے ہے بھی تو یہاں سے تھوڑا ہی بنال بزار لیکن بنال بزار تک یہ جام بزار کا ہی جام ہے یہ تو جب بنال بزار پار کر جائیں گے تو سمجھ لو ٹرنل پار ہو گئے تو پھر آگے کوئی دکت والی بات ہے نہیں ہے ابھی ویسے ہم تو نکل گئے ہیں ڈینجر ایڈیا سے خدا حیر کرے تو باقی بنال پار کر کے ٹرنل پار کریں گا تو سمجھ لو آپ پہنچ ہی گئے اب تھوڑا سا سفر رہ گیا اس کی کوئی دکت والی بات نہیں ہے اور پھر افتار شتاری کر کے پھر ہم نکل جائیں گے یہاں سے اور پہنچ ہی گئے سمجھ لو ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ڈو لاک میں نے ویڈیو کو سب تب تک یہ بائے بائے ہدافیز ٹیک کیر آپ نہ خیار رکھئے گا